ہلو فریفن آپ کا ایک نئے ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں تو دوستو خبر یہ آ رہی ہے وارڈ ٹو سے حالانکہ دیکھو یہ جو نیوز نکل کے آئی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایکچولی میں نیوز میں پچھلے چار پانچ دنوں سے اس نیوز کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا میں بہت جگہ پہ پوچھا جتنے بھی ہمارے جاننے والے تھے جتنے بھی ہمارے سورس تھے میں نے سب سے یہاں پہ پوچھا ایک بات یہاں پہ دوستو جو نکل کے آ رہی ہے وہ دیکھو یہ ہے وارڈ ٹو سے ریتک کی بتا رہا ہوں ریتک روچن کی وقت میں صرف اس میں ریتک روچن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ بات نکل کے آئی ہے دوستو کہاں سے یہ وارڈ فلم سے یعنی کہ وارڈ کا جو فرسٹ پارٹ تھا یہ مووی کا جو آگے جو بن رہا ہے پارٹ یہ ٹھیک وہیں سے دوستو نکلے گا یعنی کہ پچھلی جو اسٹوری ہے اسٹوری سے ریلیٹیڈ جو ریتک کا کیریکٹر ہوگا یعنی کہ اس مووی کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا کہ ریتک جس لڑکی سے یہاں پہ پیار وغیرہ کرتے تھے وہ مر جاتی ہے اب اس کا بھی ایک کہیں نہ کہیں اندر اگریشن ہوتا ہے بطلہ لینے کا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ٹائگر شروف ٹائگر شروف کا لاشٹ میں وار میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ریتک کو پروپر پتہ لگ جاتا ہے مووی کے لاشٹ میں ہوتے ہوتے کہ یہ ٹائگر شروف رہی ہیں اور ٹائگر شروف مر چکا ہے اور یہ کوئی اور ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ لاشٹ میں جب مووی ختم ہو جاتی ہے تو آشتو شرانہ کے ساتھ میں تھوڑا بہت یہاں پہ سین ہوتا ہے پھر اسے ختم سا مان لو لیکن اگر ہم اس چیز کو ایک ریالیٹی طور پہ سوچیں گے اور دیکھو مووی کے اندر ایک ریالیٹی طور پہ ہی ان لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے اور میں ٹھیک اسی طریقے سے آپ لوگوں کو ریالیٹی طور پہ بتا رہا ہوں جو آگے کی کڑی میں اس چیز کو درشایا جائے گا کہا جا رہا ہے دوستو ریتک کے اس کیریکٹر کے بارے میں کہ بھائی ریتک کا کیریکٹر پچھلی مووی سے بھی زیادہ کڑک ہونے والا ہے اب وہ کیوں کیونکہ ان کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ ملال ہوگا کون تھا ملال کہ جب ان کا جو جسے پیار کرتے ہوتے ہوں میرا نام دھیان سے نکل رہا اسے لیڈی کا ایکٹ چندگڑ کرے آشیکی میں آجشمان قرآنہ کے اپودٹ ہے وہ نام دھیان سے نکل رہا وہ اسے بچا نہیں پاتے اس کا ملال اپنے من میں کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا اور میں چاہتا تو بچا لیتا پھر یہاں پہ ٹائگر شروف کہ ٹائگر جو اپنا کیا نام ہوتا ہے خالد خالد میری وجہ سے اس کا یہ حال ہوا خالد میری وجہ سے مر گیا اب وہ اس چیز کو رکھے اور بھی زیادہ اگلی کڑی میں یعنی کہ وار ٹو جو آ رہی ہے اور بھی زیادہ کڑک اور دشت ہو چکے یعنی کہ سیدھے شبدوں میں آپ کو اگر میں بتا کے چلوں وہ ایک دشت ایجنٹ کے روپ میں آپ لوگوں کو دکھنے والے اور دشت ایجنٹ دوستو اتنا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو مووی کے اندر آدھی مووی تک تو آپ کو یہ لگنے والا ہے کہ رتک اس مووی کے اندر ایکچول میں ویلن ہے کیونکہ ایسا دشت ایجنٹ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے وائی آر ایف یعنی کہ آدھتے چوپڑا اور یہی چیز دوستو آپ لوگوں نے ٹائگر تھیری کے لاشٹ وہ پوسٹ کریڈٹ سین میں دیکھی کہ کس طریقے سے وہ ایک بیک گراؤنڈ جو ایک ڈائیلوگ چل رہے ہیں پھر وہاں سے رتک کی جو یہاں پر انٹری ہوئی اس میں صاف طور پر یہ چیز دکھ رہی ہے کہ یار یہ کیسا ایک ہیرو ہونا چاہیے لیکن یہ ایک ویلن کی روپ میں کیوں دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے یہی چیز میں دوستو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی میں پبلک کو یہاں پہ جو ہے ایک دم سے شوکٹ کیا جائے گا پبلک کے دماغ سے یہاں پہ کھیلا جا رہا ہے پورے طریقے سے پبلک کو لاشٹ مومنٹ تک اور دیکھنا آپ اس کے پوسٹر ٹیزر اور ٹریلر آپ لوگوں کو چوکا دیں گے جب آپ مووی دیکھنے جاؤ گے ٹیزر اور پوسٹر اور ٹریلر میں آپ لوگوں کو یہی لگنے والا ہے کہ یار ایکچولی میں ریتک اس مووی کے اندر ویلن تو نہیں ہے یہی چیز دوستو میں آپ لوگوں سے بار بار کہنا چاہ رہا ہوں اور اسی کا میں نے ٹوٹل ایک شب د میں اداران دیا دوست ایجنٹ لیکن یہاں پہ جونئر ایٹی آر جو ایکچولی میں ایٹیو شیٹس میں ہوتا ہے اسے بلکل نورمل رکھایا بلکل نورمل طریقے سے بات کرتا ہے اور اس کا اداران ابھی حال فلال میں آئی شیطان مووی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر مہادوان نے کتنی نورمل ایکٹنگ کی کتنا نورمل دکھایا ہے مطلب اس کے موں پہ خون لگا ہوا ہے وہ پھر بھی ایک نورمل طریقے سے بول رہا ہے اور ہس کے بول رہا ہے میں یہی چیز آپ لوگوں کو دکھانے کی اور بتانے کی دوستوں کوشش کر رہا ہوں کہ رتیگ روشن جو آپ کے سامنے کونٹینٹ آئیں گے جس طریقے سے بھی آپ لوگ دیکھیں گے کیسے بھی آپ انہیں سمجھیں اس کے طور طریقے کو جو بھی آپ لوگ دیکھیں آپ کو یہی لگنے والا ہے کہ یہ اس مووی میں ویلن ہے لیکن ایکچولی میں مووی میں ویلن کوئی اور ہی ہوگا اب کون ہوگا یہ تو دیکھو اگلی پیشکش آنے کے بعد پتہ لگے گا کیونکہ اس مووی کا جو ایک فرسٹ گلمس لگ رہا ہے مجھے کہ پندرہ اغسط کے موقع پر یہ لوگ ہو سکتا ہے میبھی میبھی ریلیس کر دیں جیسے کہ ٹھیک ایک سال پہلے جو پندرہ اغسط آئے گی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ لوگ کر دیں پلان چل رہا ہوں ان کا کیونکہ پندرہ اغسط اس کو اگر یہ لوگ ریلیس کرتے ہیں تو ٹھیک ایک سال کے بعد میں ہی یہ مووی ریلیس ہوگی ایسا ہو سکتا ہے جیسے پشپا ٹو کا ہوا تھا پچھلے سال اپریل مہی میں اس کا وہ فرسٹ جو گلمس یا ٹیزر کچھ بھی کہہ سکتے ہو ریلیس ہوا تھا اور یہ درشانے کے لیے کہ ٹھیک ایک سوا سال کے بعد میں اس مووی کو ریلیس کیا جائے گا تو یہاں پہ دوستو جو سب سے بڑی اپ ڈیٹ میں اس ویڈیو میں آپ کو دینے آیا تھا وہ یہ ہے کہ بھئی ریتک روشن ایک دوست ایجنٹ کے روپ میں دیکھنے والے اور کہیں نہ کہیں دیکھو حالانکہ فرسٹ پارٹ میں بھی ہمیں ریتک روشن ایک دوست ایجنٹ کے روپ میں دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ لوگ شروع سے دیکھو کس طریقے سے یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ریتک روشن سٹوری لائن کو لے کے چلے گی کیونکہ وار کا جو ایک جو ایک بوسٹ تھا مووی کا کہ پبلک کو ایک دم شوق کر دینا وہ یہی چیز تھی اور میکرز وار کی اسی طریقے کی سٹوری کو آگے لے کے چلے گی کیونکہ دیکھو ہر مووی کا الگ طریقے کا ایک پلوت ہے پتھان کا ایک الگ پلوت ہے ٹائگر تھیری کا ایک الگ پلوت ہے اور وار کا ایک الگ پلوت ہے ہر مووی کے پلوت کو ٹھیک اسی طریقے سے آگے بڑھایا جائے گا اور پھر لاشٹ میں تینوں چاروں کو ملائے جائے گا اب یہ کس طریقے سے دیکھو ملائیں گے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہمیں وار ٹو سے بہت ساری چیزوں کو کھلتا ہوا دکھنا شروع ہو جائے گا جیسا بتایا بھی جا رہا ہے تو فلحال فلحال یہ ہے کہ دیکھو وار ٹو سے ایک وہ کہہ دے نا کہ منجھا منجھا ہوا کلاکار اسی طریقے یہ ایک ایسی منجھی ہوئی مووی ہوگی جس میں آپ لوگوں کو وہ ساری چیزیں دیکھ جائیں گی اگلا پچھلا دائیں بھائے آگے کیا ہوگا ہم لوگ یہ بھی سوچ سکتے کہ ہاں بھائی آگے اب یہ لوگ یہ چیز پتھان ٹو میں دکھائیں گے یا پھر وہ unnamed جو مووی ہے آئلیا بھٹ کی اور شڑوری کی اس میں یہ چیز ہوگی اور یہاں پہ ٹائگر وی ایس پتھان میں اب یہ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں دوستو کہیں نہ کہیں اس میں موجود ہوں گی اور وار ٹو کا جو ایک لگ بگ لگ بگ انڈ ہوگا وہ کہیں نہ کہیں دیکھو مجھے لگ رہا ہے کہ پتھان ٹو سے کنیکٹ ہوگا کیونکہ کبیر اور اپنا جم دونوں ایک فرینڈ ہوتے ہیں ایک دور میں جو کی بعد میں الگ ہو جاتے ہیں اس کا کنیکشن کہیں نہ کہیں پتھان ٹو سے ہوگا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پتھان ٹو میں جون ابراہم دوبارہ سے واپس آ جائے اور اب اس میں مجھے لگ رہا ہے ایک نہیں دو ویلن ہو پتھان ٹو میں اب ایسا ہی ہوگا کیونکہ ایک ویلن تو بھاری تھا ہی لیکن ابھی اور بھی زیادہ مووی کا ہائپ کنٹرول کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ پتھان ٹو میں ایک نہیں دو ویلن ہو سکتے اب کون ہو سکتا ساؤت سے آئے گا کہاں سے آئے گا یہ ابھی کسی کے بارے میں نہیں پتا ہے پتھان ٹو میں جو ریومرز آ رہا تھا عجید کمار کے بارے میں اب پتا نہیں وہ کتنا سچ ہے کتنا سچ نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن فلال یہ ہے کہ جو بھی ہوگا کمال کا ہوگا فلال نیچے کومنٹ میں آپ مجھے بتا سکتے کہ آپ لوگ کتنا ایکسائٹیڈ ہیں اس مووی کے لیے تو پتا ہو ملتا ہوں آپ سے ایک لیکن سی ویڈیو مینے رہا ہے تھانکس وار وچھیں